اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وآہل بیتہ الطیبین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد معزز محترم محتشم مکرم علماء کرام وطلاب زویل احترام ہماری گفتگو دورہ اصول خارج میں پینتیسویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے ہماری گفتگو درس نمبر چونتیس میں قدر جامع کے بارے میں تھی ہم نے ذکر کیا آخند کا ایک قدر جامع ہے اور اس پر ہم نے بحث کی تمحیز کی نقد و انتقاد کیا اور یہ فیصلہ دیا کہ پھر ہم نے محقق نائین کا نقل کیا قدر جامع جو مرتبہ علیہ تھا اس میں ہم نے نقد و انتقاد کیا اگرچہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے یہ قائم مقام ہو یعنی مرتبہ علیہ قائم مقام ہو حقیقی طور پر نہ ہو اس کو بھی ہم نے کہا کہ یہ بھی ہمارے لیے حل مشکل نہیں کر رہا محقق عراق کا قدر جامع بھی ذکر کیا جنہوں نے فرمایا نہ ہمارے پاس قدر جامع ماہیت ہے نہ وجودی نماز میں حد اقل ارکان الخمسہ اور اکثر لا بشرطن ازناہیہ شرائط و اجزاء یعنی اگر ارکان خمسہ میں کوئی زائد ہو تو لا بشرط ہے یعنی مضاحم نہیں ہے تو اعتراض بھی ہوا کہ امداً اگر تشہد قرات کوئی ترک کر دے تو پھر نماز کو صحیح ہونا چاہیے جبکہ اس کی نماز صحیح نہیں پھر فرمایا تھا کہ مقنونتن بالخصوصیات المعتبرت من الشارے شارے سے خاص خصوصیات مقرون ہوں شارے مقدس سے تاکہ سالم مریض مسافر قائد قائم مجبور مختار کی نمازیں ساری آ جائیں اس میں جو امدہ اعتراض یہ ہے کہ پھر تو یوں لازم آئے گا کہ الفاظ ماحیات کے لئے وضع نہ کیے گئے ہوں حالانکہ والمشہور اندہ اصحابنا انالالفاظ موضوع وضع کیے گئے ہیں للمہیات یہ اعتراض وارد ہو جائے گا کیونکہ اس میں بحث یہ آ جائے گی کہ یا وجود ہے یا عدم ہے اس لئے کہ وجود و عدم پردال ماحیت ہوتی ہے جیسے آج زیدن موجودن جو گزرا ہے کل زیدن کانا لیسہ بے موجودن جو ہم بصورت کانا تاما نہیں بلکہ کانا ناقصہ بحث کرتے ہیں اصول میں اور عدویات میں یہ ایک اعتراض آ جائے گا یہ جو آپ نے کہا کہ لاب شرط مضاہم نہیں جیسے زید کے لئے عمر مضاہم نہیں ہے لازم بھی نہیں ہے یہ اس میں بھی ایک مشکل پیش آئے گی کہ وجودی عدم بھی ہو اور وجود بھی مضاہم نہیں کا مطلب یہ ہے اشتر البیت میں ایک گھر خرید کرنے جا رہا ہوں اس میں علماریاں ہیں یا نہیں اس میں پورچ ہے یا نہیں اس میں گراج ہے یا نہیں مسمع گھر ہے بھر یا ارکب ارکب مرکب مرکب پہ سوار ہو خبو جہاز ہو بیری جہاز ہو کشتی ہو بیل گاری ہو وغیرہ آپ کہہ رہے ہو تو ضرر نہیں نہ ہو تو ضرر نہیں یہ اعتراض اگر قنوط آ جائے جزہ مسماع صلات ہوگا یا نہیں تشہد ہوگا یا نہیں المقرونیت جو آپ نے کہی موضوعیت میں کہ تب جا کر یہ مرتبہ علیاء بنے گا کہ ہم شارع مقدس جن کو مخترع استلاحات شرعیہ کہا جاتا ہے استلاح میں ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ مخترع یعنی شارع مقدس نے یہ اختراع فرمائی ہے یہ جو محقق عراق نے کہا یہاں اعتراض یہ وارد ہو رہا ہے کہ آپ نے جو مقرونیت کی قید لگائی ہے یہ تو امور شرعیہ میں ہے احکام شرعیہ میں ہم غیر شرعیہ کی بھی بات کر لیتے ہیں دنیا ویہ کسی نے مل بنانی ہے کسی نے فیکٹری لگانی ہے کسی نے اسٹور بنانا ہے کسی نے کارپینٹری کا کام کرنا ہے تو اس میں کیا وہ بڑھائی جو آج سے پچاس سال پہلے مر گیا آپ اس سے جا کے قبر پہ پوچھیں گے کہ تیری منشا کیا تھی یا انکا میتون وانہم میتون حضور زندہ ضرور ہے مگر آپ کا جواب تو نہیں دیتے آپ تو نہیں سنتے آپ جا کے پوچھیں گے کہ سرکار فرمائیے نماز کو جو آپ نے وضع فرمایا تھا اختراع فرمائی تھی آیا وہ الارکان الخمسہ تھے نیت تکبیرت الاحرام قیام رکو سجود یا سلس حر رکو سلس حل سجود سلس حد تہور یہ مراد تھے یا آپ کی مراد کیا تھی کہ السلات قربان کل تقیین یا معراج المؤمن یا ذریعت النجات آپ جا کے قبر سے پوچھیں گے اور سرکار کی جو آواز آئے گی آپ سنیں گے آپ اس قابل ہیں تو پھر یہ جو آپ کا فرمانا ہے محترم محقق عراق کہ آپ فرما رہے ہیں مقرون تن بالخصوصیات المعتبرت من الشارع المقدس لوکان الامرو محدودا فی الشرع وفی بحثنا الامور غیر محدودت فی الشرع ولیکن فی غیر الشرع تو اس میں آپ کیا کریں گے یہ دو مشکلات پیش آئیں تو ہم نے کہا یہ بھی جو عراق کے محقق کا فرمان ہے ظاہرا یہ بھی ہمارے لئے حلال مشکلات قرار نہ پایا یہ تین قدر جامع تم القلام وَبَقِي الْكَلَامُ فِي قدر الجامع لِمُحقق خمین الْإمام الْرَاحِل امام انقلاب تعذیب الْعصول میں ہمارے استاد بزرگوار آیت اللہ العظمہ شیخ جعفر سبحانی نے جسے مدون فرمایا اس میں انہوں نے کچھ یوں لکھا ہے کہ ماہیات اعتباریہ کی اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ طلاح حضو فی ہے کسرت معینہ مثلا سو میع اس میں تلاحظ فیلم میع کسرت المعین اقل من میع وواحد اکثر من تسع و تسعین یہ وہ فرماتے ہیں مرکب اعتباری جس میں لوح ذا فی ہے کسرت معین نماز پر جب یہ کہیں گے لا یمکن الاشارت الہا الا بے انوان عربی اور وہ کیا ہے الابادت الخاص مرکب الخاص والمعاملت الخاص الاخر اس میں پھر وہی مشکل آئے گی کہ اگر ہم یہ قبول کر لیں تو اگر یہ حضرت امام راہل والا یہ قبول کر لیں ہمارے معصوم اماموں کو جب امام کہا جاتا ہے تو ان کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں کہا امام راہل امام مرحوم نعوذ باللہ وہ زندہ ہے ہمارے آئمہ جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے مگر یہ جو امام انقلاب ہیں یہ مر چکے ہیں اس لئے ہم راہل کہتے ہیں مرحوم ان آئمہ کے بارے میں کہتے ہیں امام معصون اچھا اس میں مشکل یہ ہے قدر جامع جو آپ نے بنایا حضرت امام راہل یہ قدر جامع غیر مفہوم ان قطعن یہ تو خود ایک کنفیوین ہے ابحام ہے یہ قدر جامع ٹھیک نہیں ہے ہمیں لفظی نہیں چاہی یہ قدر جامع پہلے بتا چکے ہیں ہمیں تو معنی بھی چاہیے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد السلاة و قربان و کل تقی ہے یا اس سے مراد نماز سے معراج المؤمن ہے تو یہ تو وہی ہے قول جو کہ مرحوم آخند کا تھا تو پھر آپ کو الگ سے اپنا قول ارشاد فرمانے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی آپ یہ کہہ رہے کہ لا بے شرط یستقو علی الشرائط القفیرہ ولو بے الفن ولو بے عشرینہ شرائط جب لا يزاحم لا يزاحم مثلاً آپ کو کسی نے کہا آفتابہ لے آئیے آفتابہ لانا یہ مسمع ہے آفتابے میں پانی ہو یا نہ ہو اس سے غرض نہیں یہ این کی معنی نہیں ہے کہ جس کے ستر معنی ہیں یہ ستر معنی والی بحث نہ کریں یہ ایک لفظ ہے اس کے مسادق زیادہ ہے ورنہ وہ تو مشترک لفظی ہو جائے گا این سے مراد سورج بھی ہے این سے مراد چشوہ بھی ہے این سے مراد آنکھ بھی ہے این سے مراد سونا بھی ہے این سے مراد چاندی بھی ہے این سے مراد ان بیٹوین بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ ایک مشکل ہے اور دوسرے مشکل وہی ہے لا بے شرط والی جو ماہیت میں بھی اور مادم میں بھی حاکم ہے یعنی وجود میں بھی اور ماہیت میں بھی تو اس سے لاحق کیا آئے گا کہ الفاظ سارے کے سارے ماہیت کے لیے نہ ہو وجودی اور مفقودی ہو گویا یہ تحذیب الاصول کا قدر جامع بھی لا یغنی انہ شیعہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا یہ چار قدر جامع ہم نے بیان کر دی آخند کا محق کے نائین کا محق کے عراق کا محق کے خمین کا یہ چار کے چار رسا نہ ہوئے چاروں پر اعتراضات ہو گئے ایک اور پانچ ماں سن لیجئے یہ اجوت سے ہے حاشیہ اجوت تقریرات پر یہ لکھا ہے اسألو ان القدر الجامع من الشارع المقدس کہ قدر جامع یہ ہے کہ آپ مقدس شارع سے پوچھیں ہم نے تیسرے میں اس کا اشارہ کیا تھا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پوچھیں کہ حضور آپ نے صلات کو کس قدر جامع کے لیے وضع فرمایا تھا سام کو کس قدر جامع کے لیے وضع فرمایا تھا زکاة کو کس قدر جامع کے لیے وضع فرمایا تھا آپ نے خمص کو کس قدر جامع کے لیے وضع فرمایا تھا قدر جامع کیا ہے آپ کے نظر امر کا کیا ہے نئی کا تولہ کا تبرہ کا احسان والدین کا صلی اللہ الرحیم کا اخلاقیات کا ایتیکل ویلیوز کا سلام کرنے کا جواب دینے کا برداش کا تحمل کا صبر حلم کا آپ کا قدر مشترک کیا ہے قدر جامع جو مشترک ہے وہ کیا ہے شارع مقدس سے پوچھیں اس لیے کہ اگر نماز کی بحث کریں تو ہم نے روایات دیکھی ہے الصلاة قربان کل تقی الصلاة قربان کل تقی الصلاة معراج المؤمن الصلاة مفتاح الجنت الصلاة مثلا اول حت تکبیر وآخر حت تسلیم اور آج عرض کیا ہے سلس حر رکو سلس حت سجود سلس حت تحور نماز کا جو یہ الگ روایت ہے سلس والی سلس رکو ہے سلس سجود ہے سلس تحارت ہے تو مسمع بس صلاة پھر ارکان خمسہ نہ ہوئے یہ تو ارکان سلا سا ہوگئے اول نہ ہوئے تو قدر جام آخر کیا ہے اگر کہیں یہ الاجزاء الخمسہ ہے یعنی تکبیر اور تسلیم اور رکو سجود اور تحور تو پھر یہ فرمائیں کہ نیت کہاں گئی نیت کہاں قیام کہاں پر ہے جو کہ رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کو تو یہ قدر جام شامل ہی نہیں ہوگا پھر ہم وہی اعتراض کریں کہ ہم کوئی صرف اور صرف نماز کے بارے میں بحث نہیں کر رہے ہماری بحث تو مکان کی بھی ہے بازار کی بھی ہے تجارت کی بھی ہے فیکٹری کی بھی ہے لوہار کی دکان کی بھی ہے ترخان کی دکان کی بھی ہے اس پر بھی بحث کر رہا چاہتے ہے کہ آیا وہ جو کھڑی ہے جس میں کپڑا بنتا ہے وہ کھڑی کا اطلاق کہاں ہوگا رنگ ساز ہے دھوبی ہے مثال کے طور پر اس کا قدر جامع کیا ہوگا ہم صرف نماز کی تو بحث نہیں کر رہے ہم نے نماز کے علاوہ دین کے علاوہ دنیوی امور کو بھی تو حل کرنا ہے آپ کو ایسا قدر جامع لائیے کہ جو دین اور دنیا دونوں کے لئے قدر جامع ہو آپ کا قدر جامع تو پھر محدود ہو گیا نماز کے اندر ایک اور اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اجزاء دیگر جو اضافہ ہوتے ہیں وہ اگر یہ کہا ہے کہ لاب شرط ہے تو اگر ایک جو زیادہ ہو جائے تو عدم جو نہیں ہے لاب شرط تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یا جو نہیں ہے اگر جو بن رہا ہے تو اضافہ ہو گیا نہیں بن رہا ہے تو لاب شرط ہو گیا اندر وجود جو وجود بھی آ جائے گا لاغو ہو جائے گا اور عدم بھی ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہے کہ وجود بھی ہو اور عدم بھی ہو یہ ایک بڑی مشکل پیش آ جائے گی پھر ایک مشکل یہ آ جائے گی جس کا اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ اگر آپ ایک ایک روایت کو لیں گے قربان کہ مسٹر اے نے جو نماز آج جمعہ کی پڑی ہے یہ قربان و خل تقی تھی یہ تو پتہ قیامت کے دن لگے گا یا معصوم امام بیٹھے ہو تو وہ فرمائیں گے یا ناہیت ان الفاشاء والمنکر ایک بندہ نماز بھی پڑھ کے جا رہا ہے اور چوری چھپے جا کہ گناہ کر رہا ہے تو ہم کیسے کہیں گے کہ اس کی نماز ناہیت ان الفاشاء والمنکر تھی ہماری نظر میں تو ناہیت تھی فی الحقیقت تو ناہیت نہیں تھی تو ایک یہ جو اشکال آپ نے فرمایا یعنی جو آپ نے تعریف فرمائی قدر جامع کو خود شار مقدس فرمائیں تو شار مقدس اول تو کتنے میں فرمائیں گے اور پھر وہ حقیقت شریعہ متشرعہ والی بحث کہاں جائے گی حقیقت لغویہ حقیقت استلاحیہ حقیقت لفظیہ وہ ابحاظ کہاں جائیں گی اور پھر اشتراک لفظ والی استعمال لفظ فی معانے مختلف والی بحث کہاں جائے گی وغیرہ وغیرہ یہ تو ایک ایسا لا محدود سلسلہ ہوگا اعتراضات کا کہ ہم گنگ ہوکے رہ جائیں گے ہم بالکل گنگے بن جائیں گے ہم میں بولنی کی سکتی نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر بیٹھے لہٰذا پانچوں کی پانچوں تعریفیں جو قدر جامع کی ہیں نبدو من تعریف المبین من محقق صاحب الكفایہ ومحقق نعین ومحقق عراق ومحقق خمین و محقق کے محشی علا بدون الاسم علال اجود مثلا یہ پانچوں کی پانچوں تعریفیں ہمارے لیے نارساں ہو گئیں پانچوں حتی کہ میں نے آج کچھ تعریف علماء نجف کی بھی کوٹ کی ہیں مثلا خود حضرت آیت اللہ لزمہ آگے خوئی کا اپنا جو قول ہے استاد کا نہیں اسی طرح سے ان کے شاگرد جناب شہید صدر کا قول مثلا الفیاض میں جو شیخ فیاض نے لکھا ہے اپنے استاد کا قول وہ مثلا کچھ اقوال میں نے سمہات الشیخ المرجع الدینی بشیر النجفی کے بھی شامل کیے ہیں وغیرہ 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 میں نے ان سب کا خلاصہ یہ دیکھا ہے کہ وہ تقریبا ان پانچ اقوال سے باہر نہیں انہی پانچ کا سمجھ لیں کہ مکسچر ہے مرکب ہے اس لئے ان کو الگ سے ذکر نہیں کیا ورنہ بحث اور طولانی ہو جاتی میں نے اگرچہ ان کو دیکھا ہے الحمدللہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اصل حدف ہے وہ یہ نہیں کہ ہم قول زیادہ نقل کریں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اقسام اقوال کو نقل کر لیں یہ پانچ ذرا سبھال کے رکھ لیجئے خلاصہ بیان کروں پھر اس کے بعد کل انشاء اللہ مبنہ بھی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ ایک چھتی تعریف قدر جامع کی ایسی نکل سکتی ہے جس میں یہ اعتراضات نہیں ہے وہ آپ تین درسوں میں پڑھی چکے ہیں خلاصت القلام آج کے درس کا چاہیے قدر قدر جامع لازم لی اصحاب نال اصول اما کانو الاعمیون الاعمیین او السحیحین یعنی اعمی کو بھی قدر جامع چاہیے سخیحی کو بھی قدر جامع چاہیے قدر جامع کے بغیر گزارا نہیں ہے ممکن نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس پر دو اعتراض بھی کی تھے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کو اگر لیں تو خود نمازیں کم از کم سنت تھی واجب نمازیں اگر ملا لیں تو وہ تو بیسیوں نمازیں ہیں تو قدر جامع کیا ہوا سلات یومیہ مثلا سلات کسوف سلات خصوف سلات آیات غیر کسوف والخصوف سلات العید سلات الجمعہ سلات النظر سلات العہد سلات المیت سلات العدا سلات القضاء سلات السالم سلات المریض سلات الحاضر سلات المصافر سلات الجالس سلات القاعد وغیرہ دیکھیں کتنی نمازیں یا خود نماز کے جو افراد ہیں وہ زیادہ ہیں التکبیر النیت القیام القیام متصل برکو القیام بعد رکو قومہ جلسہ رکو ذکر قراءت تصویح تصویحات اربعہ اور اسی طریقے سے قنوط سلوات مستحبی سلوات واجب تشاہد تسلیم یہ سار کہاں آپ لے آئیں گے قدر جامع یہ ہم پہلے بیان کر چکے پچھلے درس میں آج ہم نے یہ بیان کیا کہ آنخند کا جامع قدر جامع لا یکتفینہ نائینی کا لا یکتفینہ اراقی کا لا یکتفینہ خمینی کا لا یکتفینہ اور محشی لیلعجوت کا لا یکتفینہ کیوں ان پانچوں کے پانچوں پر اعتراضات وارد ہوئے لا بشرت والا قائم مقام والا تسمیہ والا پھر یہ بھی وارد ہوا کہ الفاظ پہ لازم آئے گا کہ وہ واضح کیے گئے ہوں ماہیات کے لیے یہ بھی اعتراض ہے لاب شرط کو الف شرائط یا میعہ شرائط بھی ذکر کیا یہ بھی کہا کہ شعر مقدس سے اگر پوچھیں گے قدر جامع تو ہماری بحث صرف شرم میں تھوڑی ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں بڑھ ہی کیا کرے گا لوہار کیا کرے گا کمہار کیا کرے گا جلاہا کیا کرے گا پھر یہ بھی بیان ہوا کہ قدر جامع اگر سولو سوہر رکو سولو سوہر سجود سولو سوہر تحور ہو تو اول حد تکبیر آخر حد تسریم نہیں رہے گا اور یہ پانچو ہوں تو تشہد کہاں گیا قیام کہاں گیا وغیرہ وغیرہ تو جتنے بھی قدر جامع آج تک ذکر کیے گئے سارے کے سارے دو چارے مشکل ہو گئے کوئی بھی ایسا نہ رہا قدر جامع کہ جو سو فیصد ہماری مشکل کو حل کرتا کہ مشترک لفظی بھی نہ ہو معنوی ہو ایک قدر جامع ہو جس کے اجزاء ہوں سب کو لے لے لا بے شرط بے شرط یہ تقریباً محیر الاقول کنفیوین ان کنفیوین ابحام فل ابحام مبہام فل مبہام تاریفیں ہیں ساری کی ساری اب یہ دیکھتے ہیں ہماری اگلی بحث جو چھتیسوہ درس ہے انشاءاللہ اس میں یہ بحث آئے گی ہم یہ بحث کریں گے کہ کون سا ایسا قدر جامع ہے کہ جس کو لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قدر جامع تشفی بخش ہے یہ کفایت کرتا ہے اگرچہ غیر معصوم کے کلام میں یاد رکھئے گا لابدلہ الاعتراض اعتراض صرف معصوم پہ نہیں ہوتا وہ نصے سری ہوتی ہے مجتحد جتنا بھی بڑا ہو فہول گزرے ہیں بڑے علماء آعیان گزرے ہیں اب دیکھ لیں خود جیسے سید مرتضی سید رضی کے استاد تھے شیخ سید رضی نے اور مرتضی نے اپنے استاد کے اقوال کو ابتال کیا صدوق کے شگردوں نے صدوق نے اپنے استاد کو آج ہم فق میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ابن ولید جیسے لوگ جو کہ صدوق کے استاد تھے انہوں نے اپنے اساتذہ کو آ کر ابتال کیا تو اصل میں اصول الفق کی بیس یہی ہے کہ ہم حرف آخر کسی کو نہ سمجھے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دیکھیں بزرگان نے کیا اعتراضات کیے ہمارے ذہن میں کیا اعتراض وارد ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے اور پھر اپنا مبناء مبنان الحقیر بیان کیا جاتا ہے کہ ہماری نظر میں ہم جو سمجھے ہیں اصول الفق میں تعریف قدر جامع کی یہ ہونی چاہیے یہ انشاءاللہ درس نمبر چھتیس میں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اصول الفق کو سمجھ سکے اور احکام شریعہ فرعیہ کو بے عدلت حد تفصیلیہ جان سکے اور خدمت دین مبین کریں خدمت فق جعفریہ کریں حوضہ علمیہ المہدی امریکہ کے طلاب عزیز حوضہ علمیہ جامعہ الامام المہدی لاہور کے تمام عزیزان اور نجف اور قوم وغیرہ اور مشرق مغرب کے ہمارے طلاب عزیز جو آن لائن دیکھتے ہیں یا لائیو دیکھتے ہیں ان سب کے لئے خیر کی دعا کرتا ہوں اور دعاوں کا طالب ہوں خاص طور پہ جو ہمارے عزیز بہت سارے عزیز ہیں جو لائیو اس وقت دیکھ رہے ہیں جن میں ایک پروفیسر سید زیغم عباس شاہ کازمی بھی ہے اللہ تعالی انہیں صحت بھی دے اور ان کے مشکلات کو بھی حل فرمائے اور دیگر بہت سارے نجف کے آباب نے بتایا ہے اللہ تعالی ان تمام طلبہ کی زندگی دراز فرمائے اور مجھے بھی توفیق دے کہ میں بہتر انداز میں اسور الفق کے دورہ کو ختم کر سکوں و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات